اسلام علیکم دوستو کڑھائی میں ہماری تیل گرم ہو رہا ہے ابھی اس میں جو ہے وہ ہم گرلک پیسٹ ڈالیں گے اتنی دے جو ہے وہ دیکھیں جی ٹوماٹر جو ہے ہمارے رکھے میں اور گرلک پیسٹ کو اب تھوڑا سا ہلا لیں گے چمچے سے اور اس کو صحیح سے تھوڑا سا نا لائٹ سا براؤن کر لی جائے آپ اس کے بعد جو ہے جی جی سایسٹ کو براؤن کریں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ براؤن ہو رہا ہے اس کے بعد جو ہے میں اس میں گوش ڈالوں گا ایک چیز میں بتانا بھول گیا کہ اس میں جو ہے نا میں نے نمک بھی آئل میں آٹ کر دیا تھا جس وقت میں آئل گرم کر رہا تھا تو اب جو ہے وہ میں سایسٹ کو ہلاوں گا اور اس کے بعد جو ہے وہ میں اس میں گوش کو فرائے کروں گا ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد پھر میں ڈھکن ڈھک کس پہ پھر میں رکھ دوں گا جی یہ دیکھیں جی گوش اپنا پانی چھوڑنا شروع ہو گیا ہے تو بس ابھی تھوڑی دن میں اس پر میں ڈھککن رکھ دوں گا یہ دیکھیں جی بس اب ڈھککن رکھنے کا ٹائم آگیا ہے اب اس کو دس منٹ تک کرنے دیں اتنی دن میں میں پانٹر کارٹ دی ہیں اب دیکھیں گوش آل موش اس کا پانی سوکنے والا ہے اس پر تھوڑا سا چمچہ چلا لیں ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں کیا خوشبویں آ رہی ہیں کیا سلیور آ رہا ہے اچھا آپ دیکھیں یہ فرائے کرتے ہوئے اس میں جو ہے وہ میں نے تھوڑی بہت دھری مرچے بھی ڈال لیتی تو مرچے جو ہوتی ہیں وہ اپنا سلیور اس میں تھوڑا چھوڑتی ہیں تو اس میں ایک یونیک سا ٹیسٹ آتا ہے اور بہت ہی مزے کی اگڑھائی بنتی ہے بس اب اس میں جو ہے ٹوماٹر ڈال دیئے ٹوماٹر ڈال کے تھوڑا سا جو ہے اس کو صحیح سے مکس کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کو پکنے کے لیے میں رک دوں گا اس پر ڈھککن رک دوں گا ٹھیک ہے اور مطلب گول ہی ہوتا ہے کہ جب ٹماٹر اپنا پانی تھوڑا چھوڑیں تو پھر اس میں مسالے آٹ کر دیتے ہیں اور مسالے جو ہیں وہ بہت سمپل سے مسالے تاکہ میٹ کا اپنا فلیور جو رہے تو مسالوں کے لیے جو ہے میں لیتا ہوں کٹی بھی لال مرچ کالی مرچ دھنیے کا پاورڈر اور جو ہے وہ بہت لائٹ سی جو ہے وہ کشمیری لال مرچ ٹھیک ہے اب دیکھیں جی ٹماٹر نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اب اس میں جو ہے وہ میں مسالے آٹ کر کے اس کو صحیح سے مکس کر دوں گا اور اس کے بعد جو ہے اس کو پکنے کے لیے میں رکھ دوں گا ٹھیک ہے بس مسالے آٹ کر دی اب اس کو صحیح سے مکس کریں گے اور وہی مسالیں جو میں نے آپ کو بتایا تھے کوٹی بھی لال مرچ میں نے لی ہے کالی مرچ لی ہے دھنیے کا پاورڈر لی ہے اور کشمیری لال مرچ لی ہے ٹھیک ہے بس یہی سمپل مسالے ہیں اور یہ ساری جنہیں آپ حضب زائقہ لے لیں ٹھیک ہے جی اب دیکھیں میں نے صحیح سے مکس کر دیا ہے تیز آنچ پر پک رہا ہے بس میں تھوڑا سا پانی آر ایٹ کروں گا اس کے بعد اس کو ٹھک کے میں رکھ دوں گا یہ دیکھیں جی میں نے پندرہ منٹ کا ٹائمر لگا دیا ہے تو بس اس کے بعد جو ہے وہ جب یہ ٹائمر ختم ہوگا تو اس کے بعد میں اس کو بس بھونوں گا اور تیل کے اوپر آنے کا بیٹ کروں گا یہ دیکھیں جی پندرہ منٹ تو آپ اس میں لگ رہے ہیں ہمارے ہو چکے ہیں اور جو ہے بس تیل کے اوپر آنے کا بیٹ کیا جا رہا ہے اس کو بھوننا ہے صحیح سے بس اس میں چمچے چلاتے رہنا ہے اچھا یہ کام کیجئے گا کہ جب پندرہ منٹ کا آپ وہ لگائیں ٹائمر تو ہر پانچ منٹ کے بعد دھککن کھول کے چمچ چلا دے گا کہ اس سے ہوتا ہے کہ بھئی اگر نیچے لگنے کا ڈرن نہیں ہوتا بھی کھانا پتیلی کے نیچے لگتا اچھا یہ یونیک چیز میں اس میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی میں جب تیل تھوڑا سا اوپر آنے والا ہوگا تو بس میں اپنے کوئلے اس پر رکھ دوں گا اس کو گرل پر یہ دیکھیں جی گوشت گلنے والا ہو گیا بلکل اور تیل بھی بس تھوڑی دیت میں اوپر آنے والا ہے صحیح بھنائی ہو رہی ہے اس کی اب جو ہے میں جو ہے وہ کوئلے اپنے گرم کرنے کے لئے رکھوں گا مطلب اس کو آگ لگانے کے لئے اور جیسے اس کا تیل اوپر آئے گا اس کے بعد کوئلوں کو میں اس میں رکھ کے اور اس پر آئیلڈ آگ کے ڈھکن بند کر دوں گا اس سے یہ کہ کوئلے کا دھویں اس میں آ جائے گا تو بڑے مزے کی بڑے یونیک فلیور جو ہے یہ بار بی کیو سٹائل رب کڑھائی بنتی ہے اور آپ سارے لوگ ٹرائی کیجئے گا پھر مجھے ٹیسٹ کر کے بتائیں گے کیسے لگی یہ دیکھیں جی کوئلے میں نے رکھ دی ہیں آئل آلماس اوپر آنے کے قریب ہیں اور تقریباً آ چکا ہے اوپر بس اب اس میں جو ہے وہ جیسے کوئلے جلیں گے اس کے اوپر رکھیں گے اس کے اوپر تیل ڈال کے اور ڈھکر نکیس کو بند کر دیں گے اس کا دھویں اس کو دے دے گے یہ آلماس کڑھائی ہماری تیار ہے دیکھیں کتنا زبردست کلر آ رہا ہے واہ بھئی واہ یہ جن کوئلے ہم نے رکھ دی ہے بس اب اس پر تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے یہ جی ہم نے ڈھک کے اس کو رکھ دی ہے اور یہ رہی ہماری کٹھائی زبردست کسیم کی اب ہم کھائیں گے اور انجوئے گے